موسیقی 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 ریپر ہوں ریپن کے ساتھ ساتھ میں اپنا اوفیشل یوٹیوب چینل رہا ہوں جس میں مختلف قسم کے شورز کرتا ہوں سلیبریٹیز کے انکرلیوز کرتا ہوں اور جو سٹریٹ جو کیلنٹ ہوکا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لئے اپنا چینل رہا ہوں اور ایسی میں ہوں مطلب یہ آپ کے مسئلہ ہوا ہے مطلب یہ کب سے ہے یہ پیدایشی یہ بائی برک ہے ایک میرا پانو نہیں ہے اور ایک ہاتھ نہیں مطلب بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ آپ کے لئے آپ کے جو سفر ہے یوٹیوب کا اس میں مسئلہ نہیں بنتا آپ کے مسئلے دیکھیں مسئلے کو بہت آکیاں راستے میں جب میں جاتا ہوں کام کرتا ہوں گر بھی جاتا ہوں ابھی میں آپ کے سامرے گرنے بھی لگا تھا تو دھکے بھی پڑھتے ہیں لیکن میں یہ ہے کہ ہمت نہیں ہاتا میں پھر اپنے کھڑا ہو جاتا ہوں پھر اپنا کام جاری ہوتا ہوں مطین بھائی یہ کام یوٹیوب کا کام کرتے ہوئے جیسے آپ شوٹ پر جاتے ہیں پھر آپ ڈیٹنگ بھی کرتے ہیں ہر کام کرتے ہیں تو آپ کام اکیلے نہیں کر سکتے کیا آپ کے ساتھ پرلی ٹیم کام کر رہی ہے اور کتنے بندگی ٹیم کام کر رہی ہے اس کو ذرا واضح کریں میں ون مین آرمین سولو ورک کرتا ہوں ہاں لیکن مجھے کئی مطبع کیمرا مین کی زور پر جاتی ہے وہ میں کسی دوست کو کوئل کر لیتا ہوں کیونکہ اس کو میں کچھ گئے کو سکتا نہیں ہوں جب میں پاس کچھ ہوگا تو پھر میں اپنی ٹیم بھی رکھوں گا اسی لئے میں اپنا سولو ورک کرتا ہوں مطین بھائی آپ نے بتایا کہ پہلے آپ ریپر تھے اس کے بعد پھر آپ نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تو کس نے آپ کو یہ مشروع دیا تھا کہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کر لینا چاہیے یا پھر کونسا ایسا انسیڈنٹ ہو آپ کی لائف کے اندر جس کے بعد آپ کو یہ ریالائز ہوا کہ جی میں یہ کام سٹارٹ کروں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ریپر تو ہوں ریپر میں ابھی بھی ہوں میں کہتا ہوں ریپر کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ اپنا کام بھی سٹارٹ کروں اپنا فیس بھی سامنے لے کے ہوں کیونکہ ریپر لکھنے میں اس کو کرنے پریکٹس کرنے میں پھر ریلیس کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے میں نے پھر سوچا کہ میں کیوں نہ کسی لوگوں کے انٹریوز کرنے شروع کر دوں پاکستان کا جو پیلنٹ ہے اس کو شروع کروانا شروع کر دوں پھر میں نے اپنے چینل پھر میں میں نے اپنا سارا کی تقریدیت میں سامان کر دیا تو اس تقریدنے کے بعد پھر میں سرچ کرنے رہا انسٹاگرام پہ مختلف پریفارن پہ مطین بھائی آپ پاکستانی یوت ہو یہ کہایا ہے کہ ایک بندہ جو سپیشل ہے اس نے یہ نہیں دکھا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے لیکن اس نے پاوت جود کو بندہ محنت کر رہا ہے اور پچھلے ایک ساتھ سے وہ یوٹیوب چینل کے پر کام کر رہا ہے اور مطین بھائی کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دیر بعد ان کا چینل ملٹیز ہو جائے گا انشاءاللہ مطین بھائی ہماری دعائیں پاکستان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں نینگت نینگے کی ہے بہت جارا نینگت کر بھی رہا ہوں نینگت کا مجھے انشاءاللہ ملے گا مطین بھائی آپ کیا بھگام دینا چاہتے ہیں کچھ چھوٹا سا میسیج پاکستانی یوت کو اور ان تمام یوٹیوبرز کو جن کا یوٹیوب چینل ہے اور وہ چلا رہے ہیں اس ٹائم میں ان کو سب یہی نیسی گھنٹا ہوں جیسے میں نینگت کرتا ہوں جیسے میں راتوں کو جاگتا ہوں چوبیس گھنٹے سوکا بھی نہیں میں دینکے جو بھی کرتا ہوں شام کے کام اپنا جو ہے موسیقی جوب کرتے ہیں جوب کون سے کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں اس کے علاوہ بار میں شام کو مختلف ایونٹس کور کرتا ہوں سویبری کیز ہوگے فیلم کی پروموشن گانے کی پروموشن کسی جو برینڈ نیو اپن ہوئے اس کی پروموشن ان سب کو کور کرتا ہوں پیغام دینا چاہتے ہیں آپ مہنج کریں لگن سے لگے رہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اپنے کام کا خیلہ نلے گا ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو خود سپیشل ہیں جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں جو نکل نہیں سکتے آپ گھر سے نکلیں آپ اپنا جو سوشل اکاؤنٹس ہیں ان کے پر اپنا کام کریں اپنا کام لوگوں کو بکھائیں اپنا ٹیلنٹ لکھائیں ناظرین ان کا کہنا ہے آپ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں ناظرین میرے کے حال میں اس جنب سب سے بڑا ٹیلنٹ پاکستان کا آپ کے سامنے موجود ہے کیونکہ وہ بندہ جو سپیشل ہے اس نے اس چیز کو اپنے دماغ میں لاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ہونے کے باوجود میں یہ چینل رننی کروں گا اور مجھے مسئلہ آئے گا لیکن صرف آپ کی پیشن اور آپ کی ڈیڈیکیشن سے ٹرانگ ہونے چاہئے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت تب تک ابنا خیار رکھیں اللہ حافظ